بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان مجاہد حسین ویور حکومت پاکستان کی جانب سے نائے پروگرام میں شمولیت کے حوالے سے ریجسٹیشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اس ریجسٹیشن کو آپ نے سمجھ کر کروانا ہے یہ نہ ہو کہ بعد میں بھی اس پروگرام سے رہ جائیں اور پھر آپ چینل دیکھتے پھریں اور دفتروں کے دھکے کھاتے پھریں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی ڈیٹس آپ تک پہنچاؤں گا ان کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایسے خاندان اور گھرانے جنہوں نے حکومت کی جانب سے راشن پروگرام میں شمولیت کی چاہے وہ پنجاب کا راشن ہو یا پاکستان بھر کا اکاسی قطر کا راشن ہو اس سے راشن لیا ان لوگوں کے پاس بھی ایک آپشین ہے سب سے بڑی اور خوشخبری کی خبر یہ سنانا چاہوں گا کہ میرے علاقے کا کل ایک بندہ مجھے ملیا ہے اور مجھے دکھاتا ہے کہ مجھے میسیج آیا ہے اکاسی قطر سے وہ بندہ مجھے کہتا ہے تو میں نے کہا ہے جی بھئی کیا مسئلہ ہے کہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے میں نے سب سے پہلے اس نمبر کو چیک کیا کہ واقعی یہ کوئی میسیج اکاسی قطر سے آیا ہے یا نہیں آیا تو بالکل میسیج اکاسی قطر سے آیا ہوا تھا اور وہ بندہ بھی اہل تھا اس کی جو بیوی تھی اس کا نام آیا ہوا تھا لیکن اس دوران مجھے کہتا ہے کہ میں پیسے لینے گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کے پیسے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں آپ اس پرگرام کے لیے اہل ہو چکے ہیں تو کیا غلطی ہے تو میں نے کہا ہے بھائی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں جیسے اس کو میں نے کہا ہے آپ کو بھی وہ ساری کی ساری کہانی سنانے جا رہا ہوں اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں اسے پہلے کہ طلاق یافتہ خواتین کو ریجسٹیشن بارے دار پیش مسائل اور ان کا حال نئی پلیسی کے مطابق آپ کے سوالات اور ان کے مطلع جوابات طلاق یافتہ خواتین اور ان ہدایت پر عمل کریں گی اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو اس وقت ریجسٹیشن کروانے کی طرف جا رہے ہیں اور نیو ڈیٹا انٹر کروانا ہے اس ساری کی ساری باتیں میں بتاؤں گا اور اگلی کس جو ابھی ملنے جا رہی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو گائیڈ کروں گا اور ساتھ ساتھ اکاسی کرتر کے بارے میں بھی کچھ اہم اپ ڈیٹ ہے وہ اب تک پہنچانا لازمی ہے اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید اہم ترین اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں ایٹی یو ٹریننگ ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جسے آپ کو بہت کچھ انفرمیشن ملتی ہے اپ ڈیٹس ملتی ہیں اگر آپ میں سے کوئی فارد یوٹیوب سیکھنا چاہتا ہے اور یوٹیوب سیکھ کر پیسے کمانا چاہتا ہے تو میری یوٹیوب کی پہلی آمدین کا جو ہے لنک یوٹیوب کی اس ویڈیو کے ڈسکرپچن میں پہلا لنک موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل پر یوٹیوب سیکھانے کے کوشش شروع ہو چکے ہیں اور مفت میں آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ویور سب سے پہلے اس بندے کی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں اس کا جب میں نے پورٹل پر چیک کیا اکاس اکتر پہ وہاں پی آ رہا تھا جانچ پرتال اب آپ کو یہاں پر سمجھنا ہے کہ پورٹل اسے جانچ پرتال آپ بھی بتا رہا ہے لیکن اسے اکاس اکتر سے میسیج بھی آ چکا ہے کہ آپ اہل ہو چکے ہیں اور آپ اس پروگرام کے لیے پرمننٹ اہل ہو گئے ہیں کفارت کا حصہ بن گئے ہیں لیکن جب میں نے یوٹائلٹی سٹور کے پورٹل پر جا کر اس کا سکور چیک کیا تو وہاں پر بھی اسے دیا گیا یہ بتایا گیا کہ کنگریچولیشن سب شدی کے لیے آپ اہل ہے مبارک ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اگلی کیس میں شامل کیا جائے گا اس دوران وہ تھوڑا سا لیٹ ہوئے یہ اکتوبر دس اکتوبر کے لگ بگ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ اس کو میسیج آیا تھا اس وقت ستمبر والی جو کیس تا ہے وہ بھی ریلیز ہو چکی تھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 81 اکتر کی جو میں نے لازٹ پر ابھی تھوڑے پہلے بات کی ہے کیا اپڈیٹ ہے آپ اپنے موبائل نمبر پر 81 اکتر کے میسیج کے دھیار رکھا کرو اکثر آپ میں سے انپڑ لوگ ہوتے ہیں پڑے لکھے نہیں ہوتے جو میسیجز کو اگنور کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں بھئی یہ کمپنی کا میسیج آگیا اسے ختم کر دو جو بھی میسیج آئے چار پانچ میسیج اکٹھے ہونے دیا کریں وہ آپ کو بتا دیا کرے گا کہ یہ میسیج آپ کے کام کے ہیں یا یہ نہیں ہیں یہ بڑی اہم آنڈیویلپمنٹس ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور اگلی کیس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے کاندان اور گھرانے جنہوں نے اپنے ریجسٹیشن کروا رکھی ہے ان کا بڑا موقع ہے اگلی کیس میں شامل ہونے کے لیے اور ابھی تک حتمی اعلان حکومت کی جانب سے نہیں آیا اور توقع یہی کی جارہی ہے کہ فروری آٹھ فروری میں الیکشن کی گیٹ بھی آئی تھنک آناؤنس ہو چکی ہے کار رات کو یہ خبر آئی ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں تو امید یہی کی جاتی ہے کہ اسے پہلے پہلے آپ کو بی آئی ایس پی کی کیسٹ مل جائے گی دسمبر میں ملے گی جو ایک اندازہ ہے نہیں تو آپ کو جنوری میں یہ کیسٹ ضرور مل جائے گی ابھی حکومت کی جانب سے کوئی کنفرمیشن نہیں دی گئی اگر آپ کا گھرانا کسی بھی کھٹا گری میں آتا ہے طلاق یافتہ ہے بیوہ ہے بچوں کے بسائل ہیں غربت کے بسائل ہیں کوئی سوالے سے اگر کوئی بھی ملومات لینا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ویڈیوز آتی رہتی ہیں سنتے رہا کریں آپ کو بہترین سے بہترین اپڈیٹ ملا کریں گی اس چینل پر ریجسٹریشن کے حوالے سے اگر آپ جاتے ہیں کہیں پہ بھی کسی پیسہ کی ضرورت دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سروی حکومت کی جانب سے مفت میں کروائے جا رہے ہیں تو آپ کو کہیں پہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے نائے لوگوں کے نام اہستہ اہستہ شامل ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی اگر آپ اپنا نام درج کروا چکے ہیں تو پریشان نہیں ہونا بس بچوں کے پہ فارم ہو کے کروائیے آپ نے کوشش کیجئے کہ سیم والے کارڈ بنوائیے شناختی کارڈ نہیں تو ساتھا کارڈ اپنا ضرور بنوائیے اور اس کی اکسپیر نہ ہو اور طلاق یافتہ بیوہ کے جو ہے ان کے مطابق کارڈ بننے ہونے چاہیے ساٹھ سال سے زائد عمر افراد کو کنفرم پیسے ملتے ہیں یہ بھی خبر ہے جن کے بچے ہیں بے فارم ہیں ان کو بھی پیسے ملتے ہیں جن کے بچے نہیں ہیں ان کو بھی ملتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں ملتے لیکن ریکارڈز پورے ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کو پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو یہ بھی جا کے آپ کو دوبارہ سرویو میں بتانا چاہیے کہ پہلی شارت کے مطابق ہمیں نائل کر دیا گیا تھا یہ ہمارے مسائل تھے اور اس وجہ سے ہم اس وقت رہ گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی جانب سے اگلے پروگرام جو ہے اگلے سال اگلی حکومتوں کے لیے نیو ڈینامیک کا سرویز زور شور سے جاری ہے اس میں آپ نے آپ کو پارٹیسپیٹ کروائیے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو شروع میں ہم کو چیز بتا جائیں اور انٹ پہ نہ بتائیں تو اس سوالے سے آپ کمنٹ کر دیا کریں تاکہ ہمیں یہ یاد آجائے اگلی ویڈیو پہ بتا دیں یا آپ کو کمنٹ میں اس سوالے سے بتا دیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ